عذاب ناظرین میں عبرار چودری صدای پنجال میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں آئے دن آپ ڈیٹ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا میں ایسے ویلج میں آج پہنچا ہوں نارلا یہاں پہ اس ویلج کا نام ہے یہ جو لوکیشن ہے اس کا نام ہے یہ کالاکورٹ کینسیجنسی میں پڑھتی ہے یہاں اگر میں پہنچ کے یہاں کی اگر میں بات کروں گا آج تو سب سے پہلے روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کروں گا روڈ کی اتنی خستہ حالت ہے میں اپنے کیمرامین سے ایک چیز ضرور کہوں گا کہ ایک بار روڈ کی جو ہے یہ آپ دکھا دیں کہ یہاں پہ کیا حالت ہے کیوں اتنی لاپروائی چاہ رہی ہے کیا یہاں کے سیاست دانوں کی وجہ سے یہ اتنی لاپروائی دیکھنی پڑ رہی ہے کیا یہاں کے جو ایڈمیسٹیشن ہے جو یہاں کے ہمارے ڈی ایمیں یا ان کی لاپروائی کی وجہ سے یا پی ڈی 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 کی لاپروائی کی وجہ سے یہاں پہ جو اتنی روڈ کنیکٹیویٹی کی خستہ حالت ہے آج انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈیسٹر کوارڈینیٹر حاک انصاف کونسل کے اخلاق محمد اخلاق جی ہیں ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا کیا ریزن تھا کیوں اتنی روڈ کی خستہ حالت ہے کیا یہاں پہ ہمیشہ یہی حالت رہی ہے کہ آپ پچھلے ستر سال سے ابھی تک روڈ کی کنیکٹیویٹی کی اتنی خستہ حالت کیوں رہی ہے انہی سے آج ہم جانے گے سب سے پہلے ہم اخلاق جی آپ کا سواگت کرتے ہیں صدای بنجال میں شکریہ عبرار جی یہ اتنی روڈ کی خستہ حالت دے کہ آپ نے مجھے جب یہاں پہ بلایا میں بھی بڑی مشکل سے یہاں پہ پہنچا جب میں یہاں پہ پہنچا میں نے سچا رجوری سے تین یا چار گھنٹے میں پہنچ جائیں گے لیکن ہرلی چھ گھنٹے ہمیں یہاں پہ پہنچتے ہو لگا اور میں آپ سے ایک ہی بات کروں گا پہلا سوال میرا یہی رہے گا کہ روڈ کی حالت ہے یہ کب سے بنی تھی اور اس کی حالت اتنی جلدی کیسے مطلب یہ بکھر گئی اتنی کھڑے پڑ گئے پتھر آگئے پسیاں پڑتی ہیں اور یہاں پہ پی ڈی 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 والے یہاں پہ آتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہیں یہ انہوں نے ٹھیک ہیں یا آپ لوگ ٹھیک ہیں میرا پہلا سوال یہی رہے گا آپ سے عبرار جی سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں جو اتنی دور سے آپ آئے اور ہماری آواز کو کہیں پہنچانے کے لیے آپ یہاں پہ آئے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ نے سوال کیا روڈ کے بارے میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ رجوری سے آئے ہو میکجمم زیادہ سے زیادہ ستر کلومیٹر ہوگا اور اس میں آپ کو چھ گھنٹے لگیں تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ روڈ کی کنڈیشن کیا یہاں پہ کوئی بھی سرکار رہی ہے چاہے وہ انسی ہو چاہے وہ بیجے پی ہو چاہے وہ کانگریس ہو کوئی بھی سرکار ہر کوئی منتری یہاں پہ فیلیر رہا ہے کسی نے بھی ہمارا کام اچھے سے نہیں کیا ہے آپ روڈ کی کنڈیشن دیکھیں گے آپ ہسپیٹل کی کنڈیشن دیکھیں گے آج تک کوئی ایمبولینٹس نہیں ہے یہاں پہ اور گریب بواب میں اور ڈسٹرک رجوری کا سب سے پچھڑا ہوا علاقہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ڈی ڈی سی جناب نظیر شیخ صاحب کو اس چیز کے بارے میں بھی پتا ہو کہ کوٹ چروال بھی ڈسٹرک رجوری کا کوئی حصہ ہے سب سے پچھڑا ہوا علاقہ یہ اور یہاں پہ چاہے سکول کے حصہب سے دیکھو سب سے لو ایڈوکیشن ہے یہاں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ سکول ہی نہیں ہے اگر سکول ہیں تو وہ اوپن نہیں ہوتے ہیں اگر اوپن ہوتے بھی ہیں تو میڈل سکول میں ایک ٹیچر کیا کرے گا ہر کنڈیشن اگر ہم دیکھیں اپنے گہوں میں خاص کر میں دیکھوں تو شاید ہندوستان میں یہ پہلا ایسا گہوں جو سب سے پچھڑا ہوا ہے جہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے نہ یہاں پہ لائٹ ہے آج کی ڈیٹ میں ڈیجیٹل انڈیا میں یہاں پہ لائٹ نہیں ہے میکسیمم کم از کم ڈائیس ہو گا رہا ہے ابھی بھی ایسا جہاں پہ لائٹ نہیں ہے اور جہاں پہ لائٹ پہنچی ہے وہاں پہ پچیس کےوی کا ٹرانسفارمر ہے اور اس پہ دو سو یا ڈائیس ہو گا رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پچیس کےوی کے ٹرانسفارمر پہ کتنے گھر چلتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ یہاں پہ روڈ اینڈ ہوتی ہے میں گائی باز کھڑا ہوں یہاں پہ روڈ اینڈ ہوتی ہے یہاں سے آگے ڈسٹرک رجوری کا کم از کم بیس کلو میٹر ایریا آگے ہو رہا ہے جو جا کے ڈسٹرک ریاستی کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ یہاں سے پول اٹھا کے لے کے جاتے تھے کم از کم چھے آدمی ایک پول کو اٹھاتے تھے اور تین دن کے بعد وہ پول سٹیشن پہ پہنچتا تھا نہ ہی آج تک ان لوگوں کو مزدوری ملی انہوں نے تار جتنا بھی سمان تھا وہ خود کندے پہ اٹھا کے لے گئے کس حال میں لے گئے رمضان میں بھی لوگوں نے کام کیا بوکھے پیٹ یہاں سے سمان اٹھا کے لے گئے ان کو کوئی قرائے تو ایڈمی سٹیشن کی طرف سے کوئی جو فانڈ آیا تھا جو اس کا جو کام شروع ہوا تھا الیکٹری سٹی کا پولنگ کا یا ہم اگر ٹرانسفارم کی بات کریں یا وائر کی بات کریں یہ سمان جو اٹھا کے لیبر یا یہاں کے جو گاؤں والے ہیں وہ لے کے جاتے تھے وہ اسی مدے کے مدے کے لیے لے کے جاتے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے دیاری ملے گی تاکہ ہمارا گھر کا سرکس چل سکے جی عبرار جی بلکل دپارٹمنٹ کی طرف سے یہ پہلے کہا گیا تھا کہ جو بھی مزدور کام کرے گا اس میں اس کو مزدوری دی جائے گی جو پول اٹھائے گا تار اٹھائے گا جس کے گھر میں چار بیٹے تھے چاروں نکل کے اس کام پہ لگ گئے تھے یہاں پہ مدلہ اور کچھ نہیں ہوگا ہمیں لیکن چلو گھر بیٹھ کے ایک تو اپنا گاؤں کا کام بھی ہو رہا ہے تو چلو چار پیسے مل جائیں گے بالوچے دار دنیا جناب تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کی پرابلم اور اس کے بعد جو مین پرابلم ہے یہاں کی سف سے بڑی پرابلم وہ یہ ہے کہ فرسٹلی روڈ ہی ہمارے کمپلیٹ نہیں ہے اگر ہمارے روڈ کمپلیٹ ہوں گے تو یہاں پہ ہر چیز پہنچ سکتی ہے آج تک دیڈی سی ار جوری صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آج تک آپ کو یہ نوٹس میں یہ چیز لانی چاہیے کہ جس ار جوری کا لاسٹ کونہ کام پہ ہے اور وہاں پہ دیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کوئی ڈیولیپمنٹ نہیں ہے چاہے کوئی یہاں پہ سرپینچ ہے پینچ ہے میں شہریہام کہتا ہوں کہ ان کو صرف اپنے کام سے مطلب ہے ان کو عوام سے یا ڈیولیپمنٹ سے کوئی کام کوئی مطلب نہیں ہے یہاں نیچے سے لے کے اوپر تک سب بکے ہوئے ہیں جناب تو مطلب آپ جو ڈی ایم صاحب سے آپ کیا گزارش کریں گے یا دورہ کریں یہاں پہ یا ایک بار یہ چیز نوٹیس میں لائیں کہ اس ویلج میں آئیں اس پنچائٹ میں آئیں اس ایریا میں آئیں دیکھیں کہ کیا حالت ہے کیوں اتنی خستہ حالت ہے میں ڈی ڈی جوری سے اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک بار خود آئیں یہاں پہ اگر خود نہیں آ بھی سکتے تو ٹیم بھی سکتے ہیں یہاں پہ کیونکہ خود شاید وہ یہاں پہ آ سکے یعنی کیونکہ بہت بیک وڈ ایریا ہے یہاں پہ اتنا بڑا آدمی کیسے آئے گا جناب غریبوں کے پاس تو کوئی ٹیم بیج کے یہاں پہ دیکھا جائے کہ کنڈیشن کیا یہاں کی فرسٹلی ہمارے روڈ کمپلیٹ ہونے چاہیے اس کے بعد پانی دیکھو لائٹ دیکھو ہسپٹل دیکھو ایڈوکیشن ہر لحاظ سے یہ پیشڑا ہوا علاقہ جناب یہ کنسٹینسی کالا کورٹ کا اور ڈیسٹر کرجوری کا لاسٹ کونہ ہے جہاں پہ آج تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے ایک پرسنٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے جناب جو یہ ایک روڈ بنی تھی یہ میرے خیال سے آٹھ یا دس سال پہلے بنی تھی اور اس روڈ کے آپ کنڈیشن دیکھیں کہ اس پہ آپ بینسیں بھی چل نہیں سکتی ہیں اور گاڑیاں کہاں سے چلیں گی جناب تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کی طرف دیکھا جائے ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ کیے جائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی ان کے ووٹ کا حق تو مل سکے باقی اگر کچھ نہیں دے سکتے لیکن ان کے ووٹ کا حق دے کے ان کو ایک روڈ تو دے سکتے ہیں جس روڈ پہ اگر کوئی یہاں پہ ہمارے اکثر ایسے کیس آتے ہیں کیونکہ وہ تو ڈی ڈی سی رجوری کے نوٹس میں بھی ہوں گے کہ اگر کوئی پرینٹ عورت بچاری بیمار ہو جاتی ہے تو یہاں پہ تو کوئی فیسلیٹی کچھ نہیں ہے تو اس کو یہاں سے کالا کورٹ لینے تک وہ راستے میں ہی دم توڑ بیٹھتی ہے ایسے بہت زیارے کم از کم دس سے بھی زیادہ انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جناب ہماری آنکھوں کے سامنے اور وہ بھی پرینٹ عورت کو پہلے کسی کھٹ پہ یا کسی طرح اٹھا کے کم از کم دس بارہ کلومیٹر دور آ کے پھر گاڑی ملے گی جناب وہ بھی گاڑی پیسے کوئی غریب نہیں بھی گاڑی کر سکتا جناب تو وہ موت سے لڑ کے مر جاتے ہیں جناب تو میری بات کا برا نہ سمجھیں میں آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ اس گھوں میں اس ویلج کے ہیں تو آپ نے پوری ڈسٹک کا دورہ کیا اگر ڈسٹک کوارڈینیٹر ہیں آپ حاکن صاحب کونس سے آپ نے پوری ڈسٹک کا دورہ کیا مجھے نہیں لگتا کہ کسی ڈسٹک میں ایسی ڈیولیمنٹ رہی ہوگی جیسی یہاں پہ جی برار جی میں ڈسٹک میں پوری سٹیٹ میں ہر جگہ گیا ہوں ہماری ارگنیزیشن ہے حاکن صاحب کونسل میں میں ہر جگہ گیا ہوں ہر جگہ علاقوں میں ڈیولیمنٹ بھی دیکھی ہے لیکن کوئی ایسا علاقہ میں نے دیکھا پوری سٹیٹ میں اگر میں بات کروں تو سٹیٹ جینڈ کے میں جو ہماری یوٹی ہے اب اس میں کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ یہ خستہ لی ہے اور آج کی ڈیٹ میں بھی یہاں پہ جناب آپ کو ٹینٹھ پاس بچہ بھی نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا وہ لیکس آف سکول ملہب لیکس آف ٹیچر ان کی پرابلم ملہب ان کی شاٹیج کی وجہ سے تو اگر آپ دیکھیں گے لاسٹ تک اس ڈیسٹرک رجوری کے لاسٹ کونے پہ پیچھے ہائی سکول دیا ہوا ہے وہاں پہ جا کے دیکھا جائے صرف وہاں پہ کتنی ٹیچر ہیں وہاں پہ سٹوڈنٹس ملہب خود ٹائم نکال کے ڈی ڈی سی رجوری صاحب اگر ایک بار آ کے دورہ کر کے جائیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ دل کی ہمدردی سے کام کریں گے ہمارا کام کریں گے کیونکہ غریب عوام ہے وہ تنگ آئی ہوئی عوام ہے جناب تو آپ نے آئی تک ہر ڈیسٹرک میں دورہ کی آپ نے اپنے گھاؤں کو کیوں اس مکان پہ چھوڑ دیا کہ میں ڈیولمیٹ کی اگر بات کروں تو آپ سب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا گھاؤں میری نظر میں کیونکہ میں یہاں پہ آیا جب میں نے یہاں کی حالت دیکھی مجھے بھی ہر انسان کے اندر دیل ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے اندر سے فیلنگ سے ایسی نکلتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ ہم سیٹی سے آ کے یہاں پہ آئیں ان لوگوں کی حالت دیکھ رہے ہیں چاہے وہ میڈیکل کی اگر بات کریں ڈیسپنسری کی بات کریں وہ بھی نہیں ہے ایمبلنس بھی نہیں ہے آپ نے کہی روڈ کنیکٹیویٹی کی بات کروں تو وہ بھی خستا ہے ایجوکیشن کی بات کی وہ بھی خستا ہے تو آپ کیا کس سے گزارش کریں گے کہ ایک بار یہاں پہ آئیں روڈ کی میڈیکل شاپ کی یا ڈیسپنسری کی بات کروں یا ایمبلنس کی بات کروں یا ایجوکیشن کی بات کروں یا لائٹ یا پانی کی بات کروں کس سے گزارش کریں گے جو آپ کی بات سنے گا اور یہاں پہ آئے گا سر گزارش کی بات کریں ہمارے منتری اکثر آتے ہیں ووٹ لینے یہاں پہ آتے ہیں تو وہ منتری لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں سکارپیوں تک گاڑی لے کے آتے ہیں یہاں پہ تو وہ گاڑیاں تو خیر یہاں سے چلی جاتی ہیں واپس ایک بار آنا ہوتا ہے ان کو سال یا دو سال تین سال میں تو وہ چلی جاتی ہیں لیکن یہ غریب کسی نے اگر یہاں پہ آپ مان لو کہ ایک کو رکھی ہوئی ہے تو اس نے رکھی ہے سواریاں لے کے جانے کے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے جناب وہ گاڑی بھی اس روڈ پہ نہیں چل سکتی ہے اگر منتریوں کی بات کروں تو ان کی جو development speed ہے اگر یہی رہ گی تو آنے والے اور ستر سال میں بھی یہ علاقہ ایسا ہی ہے جو ہمارے منتریوں کی ہماری سرکار کی جو development speed اس ہمارے علاقے میں ہے یہ آنے والے ستر سال میں بھی ایسے ہی رہ گی اگر جو speed ہے ہاں اگر میں request کرتا ہوں دی ڈی سی اور جوری سے کہ ایک بار یہاں کا دورہ کر کے ہمیں کم از کم اپنی دسٹرک کا ناغریک سمجھ کے صرف ایک بار یہاں پہ آئیں خود یا ٹیم بیج کے تو ہمارے علاقے کی condition دیکھی جائے کیا حال ہے یہاں پہ لوگ کیسے جیتے ہیں یہ لوگ بھی زندہ دل ہیں ان کو بھی جینے کا حق ہے اور کس condition سے جیتے ہیں اگر باقی والوں کو freedom ہے ان کو development ہر چیز فرائم ہے تو یہاں پہ ہمیں بھی ہونی جیئے جب بھی یہاں کالا گوٹ میں election ہوتا ہے تو لیڈ آکے موگلا سے پیچھے ہوتی ہے موگلا سے پیچھے جتنے بھی چھے ساتھ پنچائیتے ہیں ان کی سب کی condition جو ہے بہت بری condition ہے اگر یہاں پہ لوگ پڑھ لکھ جائیں گے development ہو جائے گی یہاں پہ سب کچھ ہو جائے گا تو وہ پھر جو free کا vote ملتا وہ vote نہیں ملے گا وہ free کا vote ختم ہو جائے گا ان کی منس سب سے بڑی policy یہ ہے اور اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر lieutenant governor صاحب جو ابھی نینے آئے میں ان تک بھی یہ بات آپ کے مادیم سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ جینڈ کے میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں پہ آج تک public کو development کے نام پہ صرف لوٹا گیا ہے آج تک no development کوئی کچھ کام مطلب یہاں پہ نہیں ہوا چاہے وہ پانی ہے چاہے وہ road ہے یا education ہے light ہے کسی بھی حساب سے medical department کی failure ہے total کیونکہ آج تک کم از کم اتنا بڑا area ہے ساتھ آٹھ پنچائتوں میں ایک ambulance نہیں ہے سر تو یہ تو نائنصافی ہو رہی ہے وار بار اور میں request کرتا ہوں ڈی ڈی سیر جوری سے کہ ایک بار ٹیم بیج کے یا خود موقع پہ آکے ہمارا یہ حال دیکھا جائے جی development وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی department پہنچے جہاں پہ administration کا کوئی بندہ پہنچے یہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں ہے اور آکے کوئی راضی بھی نہیں ہے اگر بائی دیوے یہاں پہ کسی teacher کی transfer ہوتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ دو مینے رہتا اور attach ہو جاتا ہے چاہے کہ اس کو پہ کم بھی ملے وہ واپس جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پیچھڑا ہوا علاقہ ہے تو پیغام میں کیا دے سکتا ہوں میں firstly ایک سب سے بڑی request میری یہ رہے گی کہ جو کام کیا تھا لوگوں نے گریب لوگوں کی جو مزدوری رکی ہوئی ہے جنہوں نے پول تار transformer سے لے کے سارا سمان دو دو تین تین دن بوکھے رہ کے سمان پہنچا ہے سب سے پہلے ان کی مزدوری ملنی چاہیے اور اس کا حل ہونا چاہیے میں جائی فاروق جی کالا کورت تھے جب یہ لائٹ لگی ہے تو اس کے بعد وہ transfer ہو گئے اس کے پاس جائی حنیف آگئے میں نے ان سے بھی بات کی ان نے کہا کہ کرایا جو ہے وہ دے دیا ہوا ہے لیکن آج تک عوام تک کرایا نہیں پہنچا ہے ہم وہ حل دونڈنا چاہتے ہیں کہ وہ قرائے آخر گیا کہاں وہ غریب لوگوں کو کیوں نہیں ملا اور میرا یہی پیغام ہے آخری کہ ہمارے علاقے میں کوئی development نہیں ہے ڈی ڈی سی جوری سے request کرتا ہوں کہ خود آئیں یا ٹیم کو بیجے لیکن ایک بار ضرور آئیں اور ہمارے اس علاقے کا دورہ کر کے یہاں پہ بھی ان لوگوں کو بھی دیکھ کے جائیں کہ یہ کس حال میں جیتے ہیں دیکھ لیجئے دوستو آپ نے کہ district coordinator حاکن صاحب کونسل نے مانگ کیا کہ ڈی ڈی سی جوری سے کہ ایک بار آپ آئیں اس دورے پہ اس روڈ connectivity کی حالت دیکھیں یہاں کے پانی یہاں کی light جو ہیں اگر بات کی جائیں انہوں نے بات کی کہ دوستو گر پچیس کیوی کے ٹرانسوارم پہ چل رہے ہیں تو میں تو اس کو فرمانوں گا کیونکہ ایک میڈیا والا ہو کہ اگر میں بات اس گاؤں میں اس village میں پہنچ کے اگر بات پنچاؤں گا تو اتنا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں لوگوں کی آواز اٹھاؤں آواز ان کی بن کے یہاں کی جو ان کی آواز لے کے میں administration تاک یا سرکار تک پنچاؤں تو میں گزارش کرتا ہوں administration سے رجوری administration سے اپنی left and governor صاحب سے کہ ایک بار اس علاقے کا بھی نام آپ لیں تاکہ اس علاقے میں development ہو اسی کے ساتھ میں عبراد چودری کیمرہ میں نلطاف کے ساتھ